بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب خوش ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے ایسے اسطح مسکراتا رکھے اور میں ویلکم کرتے ہوں اپنے یوٹیوب چینل لڑنے میں دیفہ جہاں میں بیفور سٹارٹڈ آور ڈسکشن آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے جائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو پرس کرنا نا بھولے گا جسے یہ ہوگا کہ اس چینل لیٹے جتنی بھی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک بروقت پہن جائیں گی چلیں جی آج کی ٹپک کی بات کریں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے چیپٹر نمبر ٹین کینگم این ایمیلیا میں سے فائلمس کو سٹارٹ کی ہوئے تھے اینمل فائلمس کی بات کریں تو اس پہلے ٹپک سے پہلے تک ج تک ہم نے دیتے ہو کامل سوسوس 해서 buch رائے کی بات کریں تو ہم نے چپ ٹپLaughs ٹپکھ ڈیٹیٹیٹیٹ کو دیتے ہو کاملا تو آج میں ہم نے چینل کے بات کریں آج کو آپ نے خورت ہم ڈیٹیٹائیٹ سوڈ کرنا ہے ہم نے 4ٌ ٹپ کو ٹپک کو اس ٹپکڈیٹیٹر بھی 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 بات کریں Officialnnel زرز ہنی امر اللہ فائلم ہیں بھی ہے lance چیزیں الائے بھی 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 ب بھی بھی بھیudプ جیاب سانس آرگنز ہوتے ہیں وہ کونٹس ہوتے ہیں ان کا سرکولیٹیو ریسپریٹیو سسٹم کیسا ہوتے ہیں یہ لوکو موشن کیسے کرتے ہیں اور لاسٹ پیٹو ہے وہ ہم اس ٹاپک کے نیلیٹڈ دیکھیں گے کہ ان کی امپورٹنز کیا ہوگی کچھ نیماتوڑا کی ہم اگزامپل لیں گے اور وہ جو نیماتوڑا ہوں گے وہ کچھ پیراسیٹک نیماتوڑز ہوں گے ان پیراسیٹک نیماتوڑز کے ہم موڈ آف ایکشن دیکھیں گے کہ وہ ہوسٹ پہ جا گے کیسے اپنا ایکشن پر فارم کرتے ہیں اور کیسے بیماریوں کے وجہ بنتے ہیں تو ان پیراسیٹک نیماتوڑز کے جو افیکٹ ہوگا وہ ڈیزیز کے طور پر ہم جو ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کریں گے اگر آپ کو تھوڑا بہت آئیدی ڈیویلپ ہو گیا اس ٹاپک کا ٹھیک ہے تو مین سٹائٹ کی طرف موڈ آن کرتے ہیں ماں سے آج کا ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آج فائلم اس کا نام ہے فائلم نیماتوڑا اب ہم اس کا سب سے پہلی لفظ سمجھیں گے کہ نیماتوڑا کا میننگ کیا ہوتا ہے اسکلمنتیس کا کیا ہوتا ہے اور ہم ان کو راؤنڈ ورمز کیوں بولتے ہیں نیماتوڑا کی بات کریں تو نیماتوڑا کا جو لفظ ہے وہ پوائنٹڈ اینڈ سے نکلا ہے مطلب کہ اگر ہم نیماتوڑس کی بات کریں جو کہ اس فائلم کے مہمبرز مانے جاتے ہیں تو ایسا سٹرکچر رکھتے ہیں کہ ان کے دونوں طرف پوائنٹڈ اینڈ ہوتے ہیں مطلب ہم اگر ان کے سٹرکچر کی بات کریں تو ان کا یہ انڈ بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا نوکیلا ہے اور ان کا روپر والا انٹیریئر انڈ ہے وہ بھی آپ کو نوکیلا نظر آرہا ہے تو اگر ہم ان کے سٹرکچر کی بات کریں تو یہ دونوں پوائنٹڈ اینڈ رکھنے والے جانور ہوتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ہم ان کو نیماتوڑا بولتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو اسکل منتیز بھی بولتے ہیں اسکل جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سیک اور منتیز کا مطلب ہوتا ہے ورمز مطلب کہ یہ ایسے ورمز ہیں جو سیک رکھتے ہیں اب ہم اس سے پہلے والے جتنی بھی انہیں فائلم سے دسکس کیا ہم نے کہا تھا اب یہ حسنا ہے کہ وہ اس سرومیٹس کے 중에 کوئی بودی کیوٹی موجود نہیں ہوتی لیکن اگر ہم نیماتوڑ کے بات کریں تو ہم بھی ان کو کہیں گے کہ یہ سوڈوسرومیٹس ہیں کیوں کہ ان کے پاس فالس بودی کیوٹی ہوگی ان کو اسکل منتیز بھی بولتے ہیں اب آپ کو کہیں رائٹ اینوٹ اینو اسکل منتیز یا تو آپ نے بنفیوز نہ ہونا وہ بسکلی نیماتوڑا کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کو ہم راؤنڈ بھ بھی بولتے ہیں اب نا ہم نے بات کریں کہ اب اسے اسے كانت پونٹی دن令یں پونٹی کو ددیں درہсь ایکی فیکا نہ کریں approximately کہیں کہ prevented کا بڑے تو سمجھ آگہ کہتے ہیں کہ یہ ہی فیچر ہے اسے ل تک پلدے ڈبž و بڑد example یہядская پولには ڈبž ہاتے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں نا یہ الانگیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور راؤنڈ بھی ہوتے ہیں مطلب یہ راؤنڈ بھی ہوتے ہیں الانگیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور پلس ان کی دونوں اینڈز ہیں وہ پوائنٹڈ اینڈ ہوتے ہیں تو یہ ان کی کچھ باڈی فارم ہوگی سمجھا کہ ان کے باڈی کیسی ہوتی ہے اس کے بعد ہم یہاں نہ ان کے کچھ جنرل کریکٹرز ڈسکس کرنے ہیں اس لئے کچھ خاص خصوصیات جو صرف ان ہی میمبرز میں موجود ہوتے ہیں جو کہ فائل اپ نیمہ ٹوڈا میں ہوتے ہیں یا جن کو نیمہ ٹوڈز بھی بہتے ہیں جنرل کریکٹرز ہم نے ڈسکس کرنے ہیں پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا جو سٹرکٹر ہوتا ہے یہ ہوتے ہیں پوائنٹڈ ہوتے ہیں اس کے بعد نیمہ ٹوڈز کے اگر ہم باڈی لیئرز کے بعد کریں ان کے پاس تینوں باڈی لیئرز ہوتے ہیں مطلب یہ ٹرپلو بلاسٹنک مانے جاتے ہیں ٹرپلو بلاسٹینک مہٹوسٹک سے کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تینوں بواڈی لیئرز موجود ہوتے ہیں ایک توڈ دن بھی اندر ڈڈرمی کے بعد old د Hä Haupt ڈرمی op اگر میں ان کو پورا ایک پلین میں کٹ کروں نا اپر سے نیچے تک تو یہ دو equal parts میں ڈیوائیڈ ہوں گے اور وہ جو دونے equal parts ہوں گے وہ بلکل ایک دوسری کے mirror image ہوں گے یہ بجا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ bilateral symmetry رکھتے ہیں bilateral symmetry میں نے details ایک topic بنایا ہوئے پہلے وہ آپ نے اگر نہیں آپ کو سمجھ لی تو آپ نے وہ topic details سے لے لینا اس کے بعد اگر ہم ان کی body کی بات کریں تو یہ unsegmented body ہوتی ہے اب یہ جتنے بھی worms ان کے پاس کوئی segments ان کی body پہ موجود نہیں ہوتا کوئی separation نہیں ہوتی یہ segmented body نہیں رکھتے بھلکہ یہ unsegmented body رکھتے ہیں ان کی body پہ کوئی segments موجود نہیں ہوتے خصوصیات سمجھا گے کہ ان کے جو body ہوتی ان کی کیا خصوصیات ہوتی ان کے جتنے بھی ان میں ان کی کیا خصوصیات ہیں کیا ڈیٹیلڈ کریکٹر ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے next ان کے point discusses کرنا ہے وہ یہ کہ اگر ہم ان کے head کی بات کریں تو clearly marked نہیں ہوتا clearly marked اس کے لئے نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں لگتا کہ head اس کے لئے آپ کے ساتھ کچھ positions شیئر کرنی ہیں کیونکہ آگے positions آئیں گے تو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گی سب سے پہلے اس ڈائیگرام میں ہم نے position سمجھنا ہے جو اوپر ماؤس جہاں لیبل کیا ہے اس position کو ہم انٹیریئر position بولتے ہیں مطلب جو اوپر والی position ہے اس کو انٹیریئر position بولتے ہیں نیچے والی position ہے جیسے یہاں انس ہوگا جو لاسٹ والی یہ پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے والی position کو ہم posterior position کہتے ہیں اسی طرح جو front والی position اس کو ہم ventral position کہتے ہیں جو اس body structure کا جو back body part ہوگا یہ جو back والا حصہ ہوگا اس کو ہم dorsal body part بولتے ہیں اس کے علاوہ جو lateral body parts ہم کو ہم side بولتے ہیں تو یہ جو side ہے right طرف اس کو بھی lateral side بولیں گے جو left طرف ہوگی اس کو بھی ہم lateral side بولیں گے sides clear ہوگی اگر ہم ان کے فرس ٹینڈ کی بات کریں وہ انٹیریئر ہوتا ہے جس کو ہم اپر بولتے ہیں جس کو mouth بولتے ہیں head بولتے ہیں head جو ہے جو anterior side پہ ہے وہ clearly mark نہیں ہوتا ہمیں سمجھ نہیں آتے head position پہ ہمیں کوئی sense organs موجود یا نظر نہیں آتے ان کے ہاتھ ریجن میں کوئی سینس آرگن موجود نہیں ہوتا لیکن ہم یہاں کہیں کہ ان کے سٹرکچر میں سینسری پیپلاہ موجود ہوتا ہے لیکن وہ ہیڈ والی سائد پر نہیں ہوتا وہ فہرنگس کے راؤنڈ ایک نر رنگ ہوگی وہ ہمیں فردر دیکھیں گے بھی ان کی جو باڈی کیوٹی ہوتی ہے وہ سودوسیلوم ہوتی ہے یہ مطلب کہ یہ جو باڈی کیوٹی رکھتے ہیں وہ پروپر ٹرو باڈی کیوٹی نہیں رکھتے یہ سودوسیلوم ہے یہ جو باڈی کیوٹی کی نویت دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ پر ٹرو باڈی کیوٹی فرم ہوتی ہے اس کے ساتھ پر ٹرو باڈی کیوٹی کیفٹی کین نے ان کا استخدام ٹرو باڈی کیوٹی 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 کی ویٹھتی ہیں اگر ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ سنت fruitsنها کو percent last Rula بلاستula what is early embryological development بلاستولہ first developed ان کے اندر body cavity کی جگہ لے گی اور کیونکہ ان کے پاس موجود نہیں ہوتی proper یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو body cavity وہ true body cavity نہیں ہے ان کو ہم false body cavity کہتے ہیں جس کو ہم pseudo-silom بولتے ہیں اور ایسے animals جن کے پاس pseudo-silom ہوتی ہے یا جو false body cavity رکھتے ہیں ان کو ہم pseudo-silom mates بولتے ہیں تو جو members نے file of minima toda کا ان کو pseudo-silom mates بولتے ہیں condition سمجھا گی کہ کیسے ان کی body cavity ہوتی ہے کیسے originate ہوتی ہے وہ بھی سمجھا گی next ہمارا point ہے that is size related اب اگر ہم ان کے size کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ ان کے جو size ہے وہ small microscopic size سے لے کے بہت بھڑے بھی ہوتے ہیں اور کتنا ہی بھڑے ہوتے ہیں ان کے جو last limit آپ کی book میں mention ہے وہ 1 meter ہے اب next جب میں roundworm آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گی تو ہم دیکھیں کہ جو roundworm ہے ان کو پیٹ کے کیڑے مانا جاتا ہے جو پیٹ کے کیڑے ہیں وہ even 1 meter تک کے بھی size کے ہوتے ہیں اگر ان کی size کی بات کریں ہے تو small microscopic سے لے کے یہ large ultimately 1 meter تک یہ بھی ہوتے ہیں اب اگر ہم ان کے digestive system کی بات کریں تو وہ elementary canal کی فارم میں ہوتا ہے elementary canal کیا ہوتا ہے وہ question elementary canal basically ایک canal ہے ایک tube ہے جس کے 2 ends ہوں گے مطلب کہ یہ دونوں طرف سے ان کی opening ہوگی تو مطلب ایک ایسی canal ہے ایک ایسی elongated tube ہے جو ان کے structure میں موجود ہوتی ہے جو کہ serve کرتی ہے ایسا digestive system اور ان کی جو کنال ہے اس کے 2 openings ہوتے ہیں first opening کو ہم interior opening کہتے ہیں جو اوپر ہوتی ہے ان کی body کے اوپر ان کو ہم mouth کہتے ہیں اور posterior end جو ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا ہے بلکل نیچے والی سائیڈ پہ ہوتے ہیں اس کو ہم انس بولتے ہیں تو اگر ہم ان کی digestive system کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ ان کے digestive system کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ ان کے digestive system کی بات کریں بھی آپ کو شو کر دیتی ہیں وہ بلکل سمپل ہوتا ہے مطلب یہ اگر آپ کے ساتھ ایک نیما ٹوڑ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو یہ ان کا structure ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے ہے دو پواینٹڈ انڈ ہے ایک mouth اور ایک انس ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے digestive system کی بات کریں تو ان کا جو first interior end آ وہاں سے لے کر ان کا جو last posterior انڈ ہے جس کو انس بول ہے وہاں تک ایک long elongated سی tube آپ کو یہ جو ٹیوب نظر آرہی نا یہ بیسکل ہم اس کو Elementary canal بولتے ہیں تیوب ہے یہ Elementary canal ہے جس کے دو opening ایک mouth اور ایک انس ہے تو یہ جو ان کی آپ کو ریڈ کلر کی ٹیوب نظر آرہی ہے اس کو ہم ڈائجسٹیف سسٹم بولتے ہیں سمجھا گئے یہ پوائنٹ بھی میں نے آپ کو ڈائجسٹیف سسٹم بھی شور کر دیتا کہ آپ کو وہ پوائنٹ جو ہے وہ پکا ہو جائے آپ کے ذہن میں اگر ہم نیمہ ٹوڈ سے بات کرنا تو کچھ نیمہ ٹوڈ ہیں وہ پیراسائٹک ہوتے ہیں کچھ فریلیونگ ہوتے ہیں اب جو پیراسائٹک نیمہ ٹوڈ ہوں گے نا ان کا جو ڈائجسٹیف سسٹم ہوگا وہ سیمپل ہوگا اب کیوں یہ سیمپل ڈائجسٹیف سسٹم رکھتے ہیں ان کے یہ ریزن ہیں کیونکہ یہ پیراسائٹک نیمہ ٹوڈ مانے جاتے ہیں پیراسائٹک نیمہ ٹوڈ جو ہیں وہ ہوسٹ بوڈی پر ریلائے کرتے ہیں تو ہوسٹ کیا کرتے ہیں وہاں سے یہ نا ڈائجسٹ فوڈ ہی اپٹیک کرتے ہیں تو کیوں کہ وہ فوڈ ڈائجسٹ فور میں یہ لیتے ہیں تو ان کو خاص ڈائجسٹیف سسٹم کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی یہ ہی وجہ ہے کہ ان کا ڈائجسٹیف سسٹم ہے وہ سیمپل ہوتا ہے یہ ایک اور پوائنٹ آپ کی بک میں یہ بہت امپورٹنٹ دکھ رہا ہے that is tube within a tube مطلب کہ اگر ہم ان کے ڈائجسٹیف سسٹم کی بات کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ tube within a tube ان کے اندر ایک گٹ ہوتی ہے اور گٹ کے باہر بھی کافی ساری tubes ہوتی ہیں جس نے اس گٹ کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے یہ ہی وجہ ہے کہ اگر ہم نیمہ ٹوڈ کی بات کریں ان کا ڈائجسٹیف سسٹم تائب کی لحاظ سے structure کی لحاظ سے tube within a tube یہ ایمپورٹنٹ ڈائجسٹی کی بھی ہے ایمسٹی کی بھی ہے کہ کن کا جو ہے وہ structure tube within a tube ڈائجسٹیف سسٹم رکھتے ہیں تو آپ کے options کافی سارے ہوں گے لیکن right option ہوگا نیمہ ٹوڈ کی تو اگر ہم ان کے excretory system کی بات کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ دو longitudinal excretory canals ہوتی ہیں جو ان کے structure میں موجود ہوتی ہیں ایک آپ کو red color کی نظر آرہی ہے ایک آپ کو yellow color کی نظر آرہی ہے تو آپ اگر گوھر سے دیکھیں تو یہ جو longitudinal کہتے ہیں جو آپ کو kinals نظر آرہی ہیں یہ دونوں kinals ایک point پر end ہوتی ہیں اس point کو ہم pore کا نام دیتے ہیں وہ کون سا pore ہے وہ excretory pore ہے یہی جو ہے یہی ان کا excretory system ہے مطلب کہ دو elongated longitudinal excretory canals ہیں جو کہ ایک point پر end ہوتی ہیں اور وہ جو point ہے اس کو excretory pore بولتے ہیں یہی simple سا ان کا excretory system بھی ہوتا ہے اب میں آپ کے ساتھ point کی فار میں بھی explain کر دیتی ہیں کہ excretory system کیسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے excretory system کی بات کریں ان کے پاس دو longitudinal running excretory canals ہوتی ہیں جو again interior سے لے کر exterior end تک جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ان کی بات کریں تو ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک common point پر جا کے ختم ہوتی ہیں اس point کو یا ملتی ہیں ختم ہوتی ہیں یا ملتی ہیں unit کا ملتی ہیں وہ دونوں تیوبز یا وہ دونوں کے نال جہاں پہ ایک point پہ جھوڑیں گی کٹھی ہوں گی یا وہاں آکے یہ جمع ہوں گی اس point کو ہم نے کہا کہ جی وہ excretory pore ہے اب یہ excretory pore location کے بات کریں کہ یہ pore ہوتا کہا ہے یہ pore ventral side پہ ہوتا ہے میں نے آپ کو explain کیا تھا کہ جو right left side کے جو sideیں ہوتی ہیں اس ورمز کی اس کو ventral side پہ موجود ہوتا ہے ان کا جو pore ہے وہ ventral side پہ موجود ہوتا ہے excretory system بھی سمجھ آگے next ہم نے system ڈسکس کرنا ہے that is nervous system اب اگر ان کے nervous system آپ نے سمجھنا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کو concept یاد رہے long term کے لیے اب اس ورم میں ایک آپ کو یہاں label کیا وہ انہوں نے pharynx دکھایا ہوگا یہ بیسکلی یہ جو آپ کو red بھولا ہوا structure نظر آ رہے یہ pharynx ہے اب pharynx کے نا head پہ یہاں آپ کو blue color کا یہ جو میں آپ کو highlight blue color کا آپ کو nerve ring نظر آ رہا ہوگا pharynx کے end پہ nerve ring ہوتے ہیں اور nerve ring میں سے اوپر نیچے interior side پہ posterior side پہ lateral side پہ کافی سارے nerve code نکلتے ہیں nerve code یہ اس ورم کی پوری body پہ اوپر سے نیچے تک پیچھے تک پھیل جائیں گے تو اگر ہم ان کے nervous system کی بات کریں تو ہم نے کہا کہ pharynx کے end پہ nerve ring بنی ہوتی ہیں اس nerve ring میں سے کافی سارے nerve codes نکلتے ہیں جو اس پورے ورم کو پھیلا دیتے ہیں جو کہ اس پورے ورم میں پھیل جاتے ہیں اور وہ ہی ان کا nervous system بناتی ہیں کیونکہ جال کی طرح کا nervous system ہوتا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ explain کا دیا کوائنٹ کے شکل میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں pharynx جو ہے اس کے ایک end پہ nerve ring ہوتا ہے وہ nerve ring جو ہے وہ give rise کرے گا کیا give rise کرے گا nerve cord کیا give rise کرے گا وہ جو ہے وہ throughout the length of the worm پھیل جائیں گے وہ nerve cords اور کہاں کی طرح پھیلیں گے dorsal بھی جائیں گے پیچھے کی طرف جائیں گے پیچھے کی طرف جائیں گے پہل جائیں گے پوری ورمز کی بڑی پہ پھیل جائیں گے وہ جو nerve cords ہیں وہ اس کا نروس system بناتے ہیں اب ہم نے Sense Organ کی بات کریں ہم نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے ہم نے Mouth کی ڈسکس کیا تھا کہ ان کا انٹیریئر end ہم نے Mouth label کیا ہم نے کہا تھا کہ وہاں کوئی Sense Organ موجود نہیں ہوتا لیکن میں نے کہا تھا کہ Sensory Papula موجود ہوتا ہے وہ Sensory Papula وہ انٹیریئر end پہ جو Lips موجود ہوتے ہیں اب Lips کہاں ہیں Mouth کو Surround کی ہوتا ہے Lips نے Mouth کو Surround کی ہوتا ہے Lips نے تو وہ Lips ہیں اس کے پاس کچھ Sensory Papula موجود ہوتے ہیں جن کو اس کے Sense Organ مانا جاتا ہے اس وام کے اور یہ ہوتا کہاں یہ انٹیریئر end پہ ہوتا ہے سمجھا گئے آپ کو Sense Organ والے پوائنٹ کی ہم نے جو سسٹم 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 موجود ہوتا ہے کوئی سسٹم موجود نہیں ہوتا موجود نہیں ہوتا اگر سسٹم سکتے ہیں اس سسٹم تو آپ کو سسٹم ہوتا لیکن یہاں ایک condition ہے وہ یہ ہے کہ یہ گیسی جگس چینج کرتے ہیں لیکن یہ جو گیسی جگس چینج ہے یہ جنرل باڈی سرفیس سکا رہے ہوتے ہیں کیوں باڈی سرفیس سکا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ریسپاریٹی سسٹم موجود نہیں ہوتے جب ہم نے نیکس پوائنٹ ڈسکس کرنا ان کا وہ ہے لوکو موشن لوکو موشن کی بات کریں کہ یہ کیسے موو کرتے ہیں کیا یہ واغ کرتے ہیں کیا یہ چلتے ہیں پھرتے ہیں رینگ تے ہیں کیسے ہیں اگر ہم ان کے لوکو موشن کی بات کریں تو یہ神 کے لوکو موشن کرتے ہیں ان کے لوکو موشن میں جو لوکو موشن یا جو موومنٹ ہوتی ہے اس موومنٹ سے لوکو مووشن ہوتے ہیں اگر میں آپ کو سمجھا ہوں تو یہ ہوتے کہ جو بالکھاتی ہوئی نہیں لہراتی ہوئی جو مومنٹ ہوتے ہیں اس کو ہم بے سکلی اندولیٹنگ مومنٹ بہتے ہیں یا بہت ہی آسان کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ایکزامپل شیئر کرتے ہوں آپ نے ورمز کو موب کرتے ہوئے دیکھا ہوگا ایسی بلکل لگتا ہے کہ جیسے وہ مرین گرے ہوتے ہیں جیسے اور سیمپل ایکزامپل اگر میں آپ کے ساتھ سکروں شعر میں آپ کو پتہ جو سنیک ہوتے ہیں وہ بلکل اس طرح کی اندول�یٹنگ مومنٹ کر رہو ہوتا ہے ان کی جو مومنٹ ہوتی ان کی مومنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس جو مصنز ہوتے ہیں وہaws� روی duty CU اَرُضَرُ ای!!! وای از ایسا مچ احسن کو مش�� begeجل ایسا مچ چھئی دس جس کو ہم دوسولیٹرل پوزیشن بولتے ہیں اور دو بینڈرلو جس کو ہم دوسولیٹرل پوزیشن بولتے ہیں جس کو ہم دوسولیٹرل پوزیشن بولتے ہیں جس کو ہم دوسولیٹرل پوزیشن بولتے ہیں سیکسس سپرائٹ ہوتے ہیں اب بہم نیکس ٹ 누가 امکنی بولتے ہیں وبھانے وہ چاہئے ہم جBER ریلٹرل ملدد چلئے رائیز کہ نیمہ بھائی سے دوس gateway اس کے بعد سیکشوری پروڈکشن ہی میں پروسیڈ کرتی ہے دیویلومنٹ کی بات کرنے کہ ان کی دیویلومنٹ انڈریکٹ ہوتی ہے انڈریکٹ کا مطلب کہ ان کی جو ہے وہ لارول سٹیج بھی دیکھی جاتی ہے اور لارول سٹیج ان کی لائپ سائل میں موجود ہوتی ہے اب ہم نے فائلنگ نیمہ ٹوٹس کے کچھ میمبر کی اگزیمپلز ڈسکس کرنی ہے نیکسٹ اب ہم ان کی پھر ایمپورٹنس پر ڈسکس کریں گے کیسے کیسے کیا کیا بیماری باز کرتے ہیں یا ان کی کیا Whoo اگر ہم ان کے میمبر کی بات کرنے ہیں ایک تو پین ورم آگیا دوسرا ہوکو ورم آگیا ورم آگیا اب ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ ون بے ون ہم امپورٹنس والے پوائنٹ میں ڈسکس بھی کریں گے اب نیسٹنا ہم نے امپورٹنس دسکس کرنی ہے امپورٹنس آف ایسکل مہم تیر جس کو نیما ٹوڈا ہولتے ہیں تو بسکل ہم نے کچھ نیما ٹوڈ کی امپورٹنس دسکس کرنی ہے اب جو امپورٹنس والے پوائنٹ میں ہم بیسکلی پیراسیٹک نیما ٹوڈز کو ڈسکس کریں گے جو پیراسیٹک نیما ٹوڈز ہوتے ہیں ان کے ہوسٹ کیا ہوتے ہیں وہ کس سرفیس پہ جو ہے وہ جا کے رہتے ہیں اور پھر وہ کہاں جا کے جو ہے وہ انفیکشن کا رہے ہوتے ہیں ان کی بیماری کیا ہوتے ہیں کس ہوئیت کی وہ بیماری کیا ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ سمٹمز کیا باڈی پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہی تمام ڈیٹیل ہم نے ڈسکس کرنی ہے اسکل منتیز ہے یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ مانے جاتے ہیں تو پوائنٹ ہے کہ اسکل منتیز ہے پوائنٹ ہے کہ اسکل منتیز ہے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ great variety of parasites موجود ہوتے ہیں جو کہ serious disease cause کر رہے ہوتے ہیں کہاں plants میں بھی اور میں 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 بھی مطلب humans اور plants میں یہ بہت serious بیماری cause کر رہے ہیں جو کہ parasیٹک نیما ٹوڈز ہوتے ہیں اب ہم نے ان میں کچھ common diseases ڈسکس کرنی ہے اور وہ جے common disease cause کرنے والے نیما ٹوڈز ہوں گے جن کو parasیٹک نیما ٹوڈز ہوں گے ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے انٹروبیس ورمی کولیرس جو ہے اس کا common name pin worm اب ہم پین ورم کی سب سے پہلے اکرامس ڈسکس کریں گے کہ یہ کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں کاسمو پلیٹن کا اردو میننگ یہ ہوتا ہے ان کو ہم کی بات کریں تو یہ ہیومن کے سیکم میں کولون میں اور اپینڈیکس میں موجود ہوگا اب سیکم میں یہ کیا وجہ بنے گا کولون میں یہ کیا reaction cause کریں گا اور اپینڈیکس میں یہ کیا تباہی cause کریں گے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے result کی بات کریں یا ان کے symptoms کی بات کریں کہ یہ باڈی میں کیا symptoms چھوڑتے ہیں وہ یہ کہ ایچنگ ہوتی ہے انس والے پوائنٹ پر آپ کو انس تو پتہ ہی ہے کہ انس والے پوائنٹ پر ایچنگ ہوتی ہے اشترین کے بعد مقصف میں مقصف میں موجود ہوتی ہے او مقصف میں مرحل اللہ کی انفلمیشن ہو جاتی ہے مقصف میں مقصف میں مقصف کریں یہ ان سیکنڈ سمٹم ہے ان کے اللہ سمٹم ہیں اس کے دنہوں میں لئے آپ کے ساتھ تک کریں اے اپینڈیکس میں موجود ہوتا ہے اسی ایسومنیا اس ایسومنیا نید نہ آنے والی بیماری ہوتی ہے اگر ہم بات کریں تو اس پرسن کو نید نہیں آتی وہ ضروری نہیں کہ کوئی عشق میں مبتلا ہے کہ کوئی محبت ہے اس وقت کوئی سون ہی گا ہوتا تو بعض اوقات نید نہیں آنے کی کنڈیشن جو ہے وہ بیماری بھی ہوتی ہے اس بیماری کو ہم اسومنیہ بولتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پین ورم آپ کے اپنڈکس میں موجود ہے وہاں ہونے کے بعد یہ یہ ریاکشن گاؤز کرتا ہے اس پرسن کو ایک تو نید نہیں آتی اور اسی repeat cues نہیں تحنید نہیں لگتی اس پرسن کو نیکس منابس هوک ورم کو ڈسسک 않ی اگر ہونے کے سائنٹفکک today ہونے کے مدن کو کوئی نید Nuclear ہے اسے سائنٹفک نید کی địخشن کے بھی بات کریں دریجیو نید ہے امی بہت اس استسان طور پرسن لیکس surge ٹروالنا و بسر 연ت لوگوں تحادیت زندہ آ さ сталиہ مرد آئین نوم اید Japan اس و женی بیت باش دور ائنٹjà فنوڈدی کی رائما بیماری بھی قوز کرے گا اور اس کا ہوسٹ بھی ہوگا ہوسٹ ہی بات کریں تو ہم نے کہا کہ یہ ہیومن کا جو سمال انٹسٹائن ہے وہ بیسکلی اس کا ہوسٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ یہاں جا کے رہتے ہیں اب رہنے کے بعد کیا تباہیاں کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے کہتے ہیں کہ یہ جو ہیومن میں موجود ہوتا ہے یہ کس ایریا کی ہیومن میں موجود ہوتا ہے اس کی تباہیاں زیادہ دیکھی جاتی ہیں اس کے بعد یہ بہت ڈینجرس مانا جاتا ہے ڈینجرس اس لئے کیونکہ اس کی تباہیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کیونکہ سمال انٹسٹائن میں موجود ہے تو سمال انٹسٹائن میں ایک آپ کو پتہ سٹکچر ہوتا ہے ویلائی پہ جا کے رہ رہے ہوتے ہیں وہاں ہولڈ کرتے ہیں جب وہاں ہولڈ کرتے ہیں تو وہاں رہنے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کس مال انٹسٹائن میں موجود ہیں ویلائی پہنے پہ یہ بلود کو سک کرنا شروع شروع دیتے ہیں اب جب یہ بلڈا کسک کرتے ہیں اور بادی فیوٹ چک کرتے ہیں تو یہ زیادہ وہاں زخم بانجاتے ہے اب زخم بانتا ہے تو یہ یہ کھا رہے ہوتا ہے نا非شینی پہنٹ پہ اود ہوتا ہے جو anticoagulant یہ result کرتا ہے کہ وہ prevent کر دیتا ہے clotting of blood کو اب کیا سمجھے دہان سے ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ویلائے والے پوائنٹ میں مطلب ویلائے والے پوائنٹ میں hold کرتے ہیں وہاں یہ سک کرتے ہیں blood کو body food کو سک کرتے ہیں سکنگ کے ٹائم پہ یا فیڈنگ کے ٹائم پہ یہ کچھ anticoagulant کو release کرتے ہیں جب یہ anticoagulant کو release کرتے ہیں اس کا reaction یا اس کا result یہ ہوتا ہے کہ blood clotting سے prevent ہو جاتا ہے blood clotting نہیں ہو رہی اب جب blood clotting نہیں ہو رہی تو ظاہر ہے جو زخم بنے گا وہ جو فیڈنگ کے ٹائم پہ زخم بنے گا وہ پھر bleeding ہوتی جائے گی bleeding ہوتی جائیں گے وہ ان سے bleeding ہوگی کیوں وہ bleeding ہوگی کیونکہ blood clot ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس زخم پہ کچھ anticoagulant موجود ہوگی اب کیونکہ anticoagulant کا reaction یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر blood کو clot نہیں ہونے دیتے تو زخم والے پوائنٹ پہ clotting نہیں ہوگی تو خون جو ہے وہ بہتا جاتا ہے بہتا جاتا ہے اتنا ہی طبائی والا اس کا result ہے خون ہی نہیں رکھ رہا یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو dangerous کہتے ہیں بچوں میں یہ کیا condition cause کرتے ہیں چلڈرن کی بات کرنے کہتے ہیں کہ چلڈرن میں یہ ہوتا ہے کہ سویر انیمیا کی وجہ بنتے ہیں سویر انیمیا مطلب اگر یہ بچوں میں موجود ہوتے ہیں تو یہ تباہی ہوتے ہیں کہ یہاں انیمیا کی وجہ بنتے ہیں انیمیا کا مطلب ہوتا ہے باڈی میں کھون کی کمی ہو جانا تو بچوں میں کھون کی کمی کی وجہ بنتے ہیں ان کی پھر خون کی کمی ہوگی تو زائر ان کی فیزیکل ہیلتھ بھی اور منٹل گروہ بھی افیکٹ کرے گی اب ہم نے next discuss کرنا ہے last ہمارے نیما ٹوٹ جو کہ پیراسیٹک نیما ٹوٹ جن کو ہم راؤنڈ ورم بولتے ہیں سائنٹیفک نیم اسکیریس لومبریکوائٹ اب میں آسان آپ کے لیے سرو اسکیریس لومبریکوائٹدس اسکیریس لوہم پاریوئٹس ہم اسکیریس اسکیریس لومبریکوائٹ Politicalaries اسکیریس لومبریکوائٹس کو ہم راؤنڈ ورم بولتے ہیں ne بھی انٹسٹائنل پاراسائیتس مانے جاتے ہیں وہ Service sagen یہ بھی انٹسٹائنل پاراسائیٹس مانے جاتے ہیں کے لیے ہیں یہ بھی Wellness ان Jobavenیوں انٹسٹائنل احد present حسنا تو نہیں رہتے ہیں کسٹینas اور ہیومن کی اس پیسیفیک کیا ہے؟ ہم کی ہیں۔ جن کو پیٹ سے کہا یہ جاتا ہے تو پیٹ کے کیدے جب ہوتے ہیں تو ان کی وال meng Reserve کر دیتے ہیں یہ بنا دیتے ہیں اوہ کے ب RM و فرم rename world و میں دے ان Dewار و بالترازت میں دے ان جو آگے جاتے ہیں تو ان تخری جوما ایکیرے سب سے کہلے جسر ہے تو 70000 بدلی کے اندént님� podem movements کچھ اورگنز پہ جا کے افیکٹ کریں گے تو یہ باڈی کیوٹی میں آگے وہاں ظاہر پتہ ہے کافی سارے اورگنز ہیں اب یہ لیور میں پینیٹریٹ کریں گے لنگ یہ لیور میں پینیٹریٹ کریں گے ہارٹ میں پینیٹریٹ کریں گے لنگ میں پینیٹریٹ کریں گے تو پینیٹریٹ کرنے کے بعد یہ ان کو بہت بری طرح سے ڈائمج کرتے ہیں جس کے بعد موجود ہوتے ہیں اب ایک کنڈیشن تو یہ بھی ہے کہ جس کے ریزلٹ میں دیکھ ہوئی ہے ایک کنڈیشن اور ہے وہ یہ کہ اگر تو خدا نہ خواستہ بڑی قسمت سے اگر تو انفورچنیٹلی اگر باڈی میں دونوں چلے گے میل بھی چلے گا فیمیل بھی چلے گا اب جب وہ انفورچنیٹلی دونوں راؤنڈ ورمز اندر اینٹر ہو گئے میل اور فیمیل بھی اب ظاہر انہوں نے وہاں جا کے ریپوڈیوز کرنا ہے تو یہ جب پیٹ میں جا کے یا پھر انٹرسٹائن میں ج کی کییئے میں جب پیسی کھر تالے کو لائے اس کا تولہ بھی بلاک کرنے کے بعد ہم بلاوک کرنے کے بعد کیوں پیسی کرتے ہیں اس کا تقلے نもの Increase HOAP کیا کچھ کرتے ہیں اس نے اینٹر سٹائن کا پیسی جنگ کو بین intensive کوifier avons موازن آپ constrains ومریک کی لائے ایک اٹھ میں دیکھ ہیں سب سے پہلہlerde یہ مسئول کے ساتھ بلوک تھا آپ کی بک میں نے ٹھوٹی سی ہماری ارض کردے ہیں کہ ہماری ارض گرز موجود ہوتے ہیں اپنے ارض گرز موجود ہونے کے بعد ایک اپنے اپنے امنے 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 بھائیں ایک اپنے امنے روپلے تک آرہا ہے اوہ عشانی امنوں پر سکتے ہیں اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے زیادہ نمبر میں پردیوز ہوتا ہے اندازہ لگائیں کہ اندازہ لگائیں کہ یہ زیادہ نمبر میں پردیوز ہوتے ہیں ربڈیٹس کے نمیس ربڈیٹس کے نمیس ہیں جہاں موجود ہوتا ہے adaption پاشین کے ساتھ اپنے کی حاصلی ہے ڈیٹس ٹھوسی قبل سب کی Builder آپ کو مزید اگر آپ نے ایسا و صحابہ کرتے ہیں بلا جی جگہ کومنٹ سیکشن میں پوچھا کریں اور پلیز اپنی قیمتے راہ سے بھی کومنٹ سیکشن میں اگاہ کریں don't forget to like, share and subscribe to my youtube channel for more related ویڈیو okay then stay connected and Allah حافظ